موسیقی جیسے ایک مثال گزری تھی الہلالو واللہی اصل میں کیا تھا حاضل الہلالو واللہی بھئی اور وجوباں کہاں حضف ہوگا جہاں پر صفت تو کاٹ کر آپ کیا بنا دیتے ہیں اس کو خبر بنا دیتے ہیں سمجھ میں آیا اور اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں تو اصل میں صفت بھئی اس کو تو اس کے موصوف کے مطابق احراب آنا چاہیے آپ اس پر رفع لے آتے ہیں چاہے موصوف مجرور ہو چاہے منصوب ہو تو اس طور پر مبتدہ کا حضف کرنا واجب اس لئے کہ اگر مبتدہ کو حضف نہیں کریں گے ذکر کر دیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے وصف ہے جس کو آپ نے وصفیت سے منقطع کیا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا جب آپ کہہ دیں گے بسم اللہ ہور رحمان تو آپ کیا پتہ ہے یہ رحمان صفت تھی لفظ اللہ کی آپ نے کاٹ کر اس کو کیا بنایا ہے خبر یہ پتہ نہیں چلے گا ہاں لگی اسی طرح ساتھ رہے ہیں اسی طرح لفظوں کے اعتبار سے لیکن آپ کیا پڑھ رہے ہیں رفع اب پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بنا پر مرکو ہے مدہ کی بنا پر یا زم کی بنا پر یا ترحم کی بنا پر تین وجہ سے حضف کیا جاتا ہے اور میں نے بتایا تھا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مفہول بھی بنا سکتے ہیں اس صورت میں کیا فیل وہاں پر نکالا جاتا ہے آنی آنی تو مدہ زم اور ترحم کے لئے منصوب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز بھئی جائز لیکن یہ ضروری ہے صفت ہو جسے آپ کاٹ رہے ہیں بھئی صفت ہو اور خبر کا حضف بھی مرکو ہے دو قسم پر ہے کہیں جوازن ہوگا اور وہ کونسا مقام ہے ازام مفاجاتیہ کے بعد بھئی ازام مفاجاتیہ کے بعد بھئی خبر کو کیونکہ ازام مفاجاتیہ خود کس پر جلالت کرتا ہے وجود پر لہذا اس کی خبر کو کیا کر دیا جاتا ہے عموماً اکثر اوقات حضف کر دیتے ہیں ذکر نہیں کرتے اور وجوباً خبر کو حضف کیا جاتا ہے مولانا چار جگہیں صاحبِ کافیہ نے ذکر کی تھی وہ مقامات جہاں پر خبر کا قائم مقام کسی کو بنا دیں جب کسی چیز کو خبر کا قائم مقام بنا دیا تو خبر کو کیا کر دیا جائے گا حضف کر دیا جائے گا وہ کونسی چار جگہ ہیں پہلی جگہ وہ جہاں لولا کی خبر مولانا کس کی لولا کی خبر تو لولا جس جملہ اسمیاں پر داخل ہوا ہے اس کا کیا ہے خبر لولا زہدون لکانکہ ذات اصل میں کیا تھا لولا زہدون موجود لولا امتنائیہ کے خبر جو ہے وہاں پر حضف کریں گے سمجھ میں آیا بھئی کیوں کہ کیوں حضف کریں گے کیوں کہ جواب لولا کو کیا کر دیا گیا ہے اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے دوسری مثال خائب کافیہ نے دی تھی ضربی زیدن قائم انبئی یہ کونسا مقام تھا جہاں ایسا مبتدہ کس کی بات چاہتے ہیں یہ مبتدہ جس کی خبر کو حضف کرنا واجب تو مبتدہ ایسا مستر ہو جو حقیقتاً مستر ہو یا تابیلاً مستر ہو اور مضاف ہو کس کی طرف اپنے اپنے فائل کی طرف اور اس مبتدہ کے بعد کیا آ رہا ہو مستر کے بعد حال آ رہا ہو تو اس کی خبر کو حضف کرنا واجب یا ایسا مبتدہ جو اس میں تفصیل ہو اور مضاف ہو رہا ہو ایسے مستر کی طرف اور اس سے آگے کیا رہا ہو حال تو پھر اس کی خبر کو حضف کرنا بھی واجب مالانہ سمجھیں جیسے اکثر شرب سویقہ اب اکثر اس میں تفضیل ہے اور مضاف کس کی طرف شرب مستر کی طرف اور مستر ایسا ہے جو حقیقتاً مستر ہے اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے اپنے فائل کی طرف اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے حال آ رہا ہے تو اس کے خبر کو حضف کرنا واجب سمجھ میں آیا بھئی اور میں نے بتایا تھا ضربی زیدن قائمن اصل میں ترکیب کیا تھی ضربی زیدن حاصلون اضاقانہ قائمن بھئی تو حاصلون خبر کو حضف کر دیا اضاقانہ اس کا ضرب تھا کیونکہ ضرب کی متعلق کو عامل کو اکثر حضف کر لیا جاتا ہے تو یہاں بھی حضف کر دیا اور اضاقانہ کو اس کا قائم مقام بنایا پھر اضاقانہ کو بھی حضف کر دیا اور قائمن کو اس کا کیا بنا دیا قائم مقام بھئی تو قائم مقام کا قائم مقام بھی دراصل کیا ہے اصل ہی کا قائم مقام ہے بھئی سمجھ میں آئے نائب کا نائب بھی کیا ہوتا ہے نائب ہوتا ہے یہ کونسا مقام ہے ہر وہ مقام جہاں مبتدہ پر عاطف کیا جائے بواستہ عاطف واؤ کے ہر وہ مقام جہاں پر بواستہ واؤ بمانے معا کے ایسے واؤ کے ساتھ عاطف کیا جائے جو کس معنی میں ہو معا کے معنی میں ہو اور مبتدہ کی خبر مشتمل ہو مقارنت کے معنی پر مقارنت کے ہر شخص اور اس کا پیشہ مقترنانی یہ باہم آپس میں ملے ہوئے ہیں تو دیکھو خبر مقارنت کے معنی پر مشتمل ہے سمجھ میں آیا اور یہ وہ بمانے معا کے ہے ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے سمجھ میں آیا مقترنانی خبر کو حضرت کیا اور زیعہ معتوف اس کو اس کا کیا کر دیا کائم مقام کر دیا گیا مولانا تو دیکھو اس کو کائم مقام اس لئے بنایا کہ اگر اس واؤ کی جگہ معا رکھ دیں آپ اٹھا کر تو یہی خبر بن جائے گی کل رجول ما زیعہ تیہی یہ ما زیعہ تیہی کیا بن گئے خبر بن گئے کل رجول کے لئے کیا بن جائے گا سلام کل رجول سابتن ما زیعہ تیہی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ ما زرک ہے اور زرک کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ وضعاتو خبر ہی کی طرح ہے خبر ہی کی طرح ہے اگر اس کی جگہ مویدو وو آیا اس لئے ہم اس کو بنا نہیں سکتے خبر البتہ اس کی جگہ اگر ما آ جاتا تو اس لئے کو کیا بنایا جا سکتا تھا خبر بنایا جا سکتا تھا یہ چوتھا مقام ذکر کیا صاحب کافیہ نے جہاں پر مقتدہ کی خبر کو حضب کا نوازی یہ کونسا مقام ہے جہاں مقتدہ مقسم بھی ہی ہو مقتدہ کیا ہو مقسم بھی ہی ہو تو وہاں پر خبر کو کیا کر دیا جائے گا حضب کر دیا جائے گا اور جواب قسم کو کیا بنایا جائے گا اس کا قائم مقام بنایا جائے گا لعمرو کا قسمی میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں میں ایسا ضرور کروں گا سمجھ میں آیا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے لعمرو کا تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں قسم تو غیر اللہ کی کھانا جائز ہی نہیں ہے پھر یہ کیا مانا اشکال سمجھ میں آیا بھئی قسم تو غیر اللہ کی کھانا جائز ہے قسم غیر اللہ کی کھانا جائز نہیں ہے بھئی جواب یہ کہ قسم دو فائدے دیتی ہے کلام میں تاقید کا اور دو تین فائدے کلام میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے اور خسن پیدا ہو جاتا ہے کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تاقید پیدا ہو جاتی ہے اور کلام میں خسن پیدا ہو جاتا ہے بھئی حسن پیدا ہو جاتا ہے غیر اللہ کی قسم سے اس لئے منع کیا گیا کہ قسم تعظیم کے لئے ہوتی ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی کیا ہوتی ہے انسان کے دل میں حضرت اس کی تعظیم کی تعظیماً اس کی قسم کھائی جاتی ہے اور یہ جو لحمرکہ کی قسم ہے ورانا یہ تعظیم کے لئے کلام کو حسین بنانے کے لئے کھائی جاتی ہے صرف کلام کو تو یہ تعظیم والا معنی نہیں ہے تاقید پیدا کرنے کے لئے اور کلام حسن پیدا کرنے کے لئے اس لفت کو ذکر کیا جاتا ہے اس طرح بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی کلام حسن پیدا کرنے کے لئے تعظیم ہے ہی نہیں بھئی یا یوں کو تعویل اس میں پھر کی جاتی ہے اگر تعظیم کا معنی آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں تعویل کر لیتے ہیں عمر تیری عمر کی یعنی تجھے عمر دینے والے کی میں قسم کھاتا ہوں تجھے عمر دینے والے کی اور وہ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تجھے زندگی دینے والے کی اس کے بعد مرکوعات میں سے ہم نے انہ اور حروف مشابہ بالفعل کی مرکوعات میں سے ہے اور یہ انہ کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے مطند ہوتی ہے اور اس کا معاملہ بھی وہی ہے جو معاملہ کس کا ہوتا ہے مقتدہ کے خبر کا جیسے مقتدہ کی خبر مولانا ایک بھی آ سکتی ہے اور کئی اس میں بھی ایک خبر بھی آ سکتی ہے اور کئی خبریں بھی مقتدہ کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے جملہ بھی اس کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی آ سکتی ہے مالانا اور جیسے مقتدہ کی خبر جملہ تو اس میں آئیت کا ہونا ضروری اس کی خبر بھی جملہ تو اس کے اندر بھی آئیت کا ہونا ضروری اور جیسے مقتدہ کی خبر اور کیا پڑا تھا اس میں نکرہ ہو سکتی ہے معرفہ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اس کی خبر میں معارفہ بھی ہو سکتی اور نکرہ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے مگر تقدیم کے اندر یہ مقتدار کی خبر کی طرح نہیں ہے مقتدار کی خبر کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے لیکن انہ کے اسم کی خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہاں ایک صورت میں تقدیم جائز ہے جب وہ ذرف ہو خبر کیا ہو ذرف ہو چاہے ذرف حقیقی ہو یا ذرف مجازی ہو ذرف حقیقی ہو یا ذرف مجاز ذرف حقیقی تو وہ ہے جس میں زمانے مکان کا معنی پائے جاتا ہے منصوب ہوتا ہے مرانا مفول فی واقع ہوتا ہے کلام کے اندر اور ظرف مجازی کس کو کہتے ہیں مرانا جار مجرور کو جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں صورت سمجھ میں آئی جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ مرانا ظرف حقیقی اور جار مجرور میں مناسبت موجود ہے ان دونوں میں باہم کیا ہے مناسبت موجود ہے بھئی ظرف حقیقی جو ہوتا ہے جو زمانے اور مکان کا معنی ادا کرتا ہے وہ تقدیرا جار مجرور ہوتا ہے کس کی تقدیر میں ہوتا ہے جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے مالانا یعنی وہاں فی کا معنی مقدر ہوتا ہے فی کا معنی مقدر ہوتا ہے مثلا کیا مثال بنائیں میں نے مثلا زربت زیدن الیوم زربت زیدن الیوم دیکھا یہ مفہول فی ہے لیکن اس کے اندر فی کا معنی یہاں مقدر ہے زربت زیدن فی الیوم آج کے دن میں میں نے اس کی کیا کی ہے پیٹائی کی ہے تو دیکھو یہاں فی کا معنی تقدیرا ہے یا نہیں والا نا تو یہ زرب جو ہوتا ہے اس کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ جار مجرور کیا کس طرح کہ زرب کس کی تقدیر میں ہوتا ہے جار جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے یعنی وہاں فی کا معنی مقدر ہوتا ہے اور جار مجرور بھی زرب کی طرح ہے زرب تو ہوا کس کی طرح کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے فی کا معنی مقدر ہوتا ہے اور جار مجرور کس کی طرح ہے دونوں کی آپس میں مناسبت ہے نا تو زرب تو مناسب ہوا کس کے جار مجرور اور جار مجرور بھی مناسب ہے کس کے جیسے زرک کے لئے عامل کا ہونا ضروری ایسا عامل جو فیل ہو یا مانع فیل ہو یعنی شیوے فیل ہو اسی طرح زرک کے لئے جار کے لئے اس کے لئے بھی کیا چاہیے کوئی عامل کا ہونا کوئی متعلق کا ہونا ضروری جو فیل ہو یا مانع ہے دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں زرک مجازی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو دھاں جب انہ کی خبر زرک ہو تو اس کو انہ کے حسم پر مقدم کرنا جائز لیکن میں نے تفصیل تھوڑی آپ کو بتلائی تھی کہ دو صورتیں ہیں بعض وقت اس زرک کو انہ کے حسم پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض وقت اس زرک کو انہ کے حسم پر مقدم کرنا واجب کب جائز ہے جبکہ انہ کا حسم کیا ہو معرفہ ہو اور خبر کیا ہو زرک ہو تو اس خبر زرک کو انہ کے اسم معرفہ پر مقدم کرنا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انہ زیدہ فدہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انہ فدہ رکھ زیدہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر انہ کا حسم نہ کہہ رہا ہو پھر اس زرک کو مقدم کرنا واجب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھئے بھئی خبر اللہ تیلی نفی الجنسی خبر اسلا کی بھائی مرفوعات کی بات چل رہی ہے خبر اللہ لا کی خبر اللہ تی ایسا لا وہ لا جو کے لنفی الجنسی کس کے لئے ہوں والا نا نفی جنس کے لئے ہو یہ مبتدہ ہے یہ مبتدہ ہے خبر اللہ تیلی نفی جنسی یہ مبتدہ اور اس کی خبر محضوح منہا خبر مقدم منہا ای منال مرفوعات مرفوعات میں سے کیا ہے لا نفی جنس کی خبر ہے تو یہ مبتدہ ہے اور منہا اس کیلئے خبر مقدم محضوح ہے بھائی بات سمجھ میں آگئے بھائی تو لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے خبر لا خبر لا کی جو کس کے لئے ہو نفی صفت الجنسی مولانا یہاں جنس کے لفظ سے پہلے مضاف محضوح ہے لنفی صفت الجنسی لنفی صفت الجنسی اس لئے کہ لا مولانا نفی جنس کے لئے نہیں ہوتا بلکہ نفی صفت جنس کے لئے ہوتا ہے میں کہتا ہوں لا رجل قائم لا رجل قائم کیا معنی کوئی شخص کھڑا نہیں ہے تو بتائیے میں نے جنس سے رجل کی نفی کی یا جنس سے رجل سے قیام کی نفی کی جنس سے رجل سے کس چیز کی نفی کی قیام کی تو یہ مولانا یہ لا جنس کی نفی کے لئے نہیں آتا بلکہ جنس کی صفت کی نفی کے لئے آتا ہے بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی اسی لئے میں نے کہا لنفی صفت یہاں صفت مضاف کیا ہے محضوف ہے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی وہ کیا ہوتا ہے مولانا اس کی خبر کیا ہوتی ہے مصند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد بھئی لا نفی جنس کو مبتدہ خبر پر داخل ہوا تو پھر تو خبر تو پہلے مصند تھی تو بعد میں مصند ہونے کا کیا معنی وہ اسنا چلا گیا اور نیا اسنا دا گیا مثل لا غلام رجلن زریفن فیہا مثال کے طور پر مولانا آپ کہتے ہیں لا غلام رجلن کوئی آدمی کا غلام نہیں ہے جو کیا ہو زریفن کسی شخص کا غلام زریفن خوشتبہ نہیں ہے زریفن مولانا یہ خبر اول ہے یہ لائے نفی جنس کی کیا ہے خبر اول اول فیہا ہا ضمیر راجے ہے دار کو دار کو یہ خبر ثانی ہے یہ خبر ثانی ہے ہا ضمیر راجے ہے دار کو آپ کہیں گے دار کا تو یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے پھر دار کو ضمیر کیسے راجے کر دی کہتے ہیں بھئی یہ دراصل سوال کا جواب ہے اور سوال میں دار موجود تھا لہذا جواب میں ضمیر لوٹا دی سوال کیا تھا افیدداری غلام رجل ضریفن سوال کیا تھا افیدداری غلام رجل ضریفن سمجھ میں آیا تو سوال میں دار ذکر تھا مولانا لہذا جواب کے اندر اس کی طرف کیا لوٹا دی ضمیر لوٹا دی اچھا بھئی لا غلام رجل ضریفن فیہا میں نے آپ کو کیا ترکیب اس کی بتلائی مولانا جی ضریفن کیا ہے غلام رجل کیا ہے لائے نفی جنس کا اسلام غلام منصوب لفظاً مضاف رجل مجرور لفظاً مضاف 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 مل کر لائے نفی جنس کا ضریفن صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر کیونکہ صفت مشبہ بھی کس کو چاہتی ہے فائل اس کے لئے فائل چاہیے تو ضریفن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے ہے لائے نفی جنس کے اسم کو کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے لائے نفی جنس کی خبر کو لائے نفی جنس کے اسم سے جوڑیں گے تو اس میں ہوا ضمیر فائل جو کس کو راجے ہے غلام اور عجل ان کو تو سفر سے مشابہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول اور فی ہا فی جارہا ہا زمین مجرور محلن مضافن علے مضاف مضاف علے مل کر کیا ہوئے متعلق ہوئے کیسے ثابتہ یا ثابتن نکال لیں ثابتن صغہ اس میں فائل ہوا زمین اس کے اندر اس کا جو کس کو راجے ہے لائن افی جنس کے کیونکہ یہ خبر ثانی ہے اور خبر کو لائن افی جنس کی خبر کو کس سے جوڑا جائے گا لائن افی جنس کے اسم سے تو اس میں زمین راجے ہے لائن افی جنس کے اسم کو اور اس میں فائل جو ثابتن ہے پھر اپنے فائل اور فی ہا متعلق سے مل کر کیا ہوا شبہ جملہ ہو کر خبر لائن افی جنس کا اسم اپنے دونوں خبروں سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تو دیکھا اب یہ فی ہا کو ہم نے خبر ثانی بنایا بھئی خبر ثانی کیونکہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لیے کیا چاہیے کیا چاہیے متعلق چاہیے جار مجرور ہمیشہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ضرور متعلق ہوا کرتے ہیں ابھی بات بسلائی اور وہ آٹھ چیزیں کون سی ہیں یا فیل ہوگا یا مصدر ہوگا یا اس میں فائل ہوگا یا اس میں مفہول ہوگا یا صفت مباہ ہوگی یا اس میں تفضیل ہوگا یا مبالغے کسیغہ ہوگا یا اس میں یا اس میں فیل ہوگا مالانا تو یہاں پر تو ذریف موجود ہے بھئی اس سے کیوں نہیں جوڑا ہم نے اس کو خبر ثانی کیوں بنایا اس کو خبر بھئی اس کے ساتھ یہ جوڑ نہیں سکتا اسے کہ ذریف کا معنی ہے خوشتبہ خوشتبہ تو ذریف ان فیدار کا کیا معنی ہوا خوشتبہ ہو گھر میں کسی آدمی کا غلام خوشتبہ گھر میں ہو ایسا بھئی اس لیے کہ یہ ذرافت ہے اور ذرافت مقید نہیں ہو سکتی کہ فیدار تو ہو اور خارج میں نہ ہو ذرافت ایک فطرتی چیز ہے طبعی طبیعت ہے مولانا کیا ہے طبیعت ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص تو فیدار وریف ہے اور خارج دار وریف نہیں اندر جاتے طبیعت کونسی ہو گئی ذرافت والی اور باہر نکلتے کونسی طبیعت ہو گئی غیر زرافت والی ایسا نہیں ہو سکتا تو فیدار جو ہے یہ متعلق نہیں ہو سکتا ذریف سے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہذا اس کو خبر ثانی بنائیں گے خبر ثانی اللہ سمجھ میں آئی ہم نے کیوں نہیں بنایا اس کو ذریف کے ساتھ متعلق کیوں نہیں کیا کیونکہ ذرافت کیا چیز ہے بڑی چیز ہے طبیعت ہے عادت ہے فطرت ہے اور یہ فطرت یہ عادت یہ طبیعت انسان سے جدہ نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ذریف ہو فیدار تو ذریف ہو اور فیدار نہ ہو تو ذریف ہے گھر میں تو ذریف ہے گھر سے باہر ذریف ہے خوشتبہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی بھئی یہ خبر اول بھئی بات کس کی چل رہی ہے لائن افی جنس کے خبر خوات میں سے ہے تو دیکھو ایک خبر ذریف ذکر کر دیتے یہ فیہ خبر ثانی کو کیوں ذکر کیا اشکال سمجھ میں آیا صاحب کافیہ کے پاس تو میں نے بتلایا الفاظ نہیں ہوتے بھئی وہ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں مختصر سے مختصر الفاظ کے اندر لفظ تھوڑے سے تھوڑے استعمال ہو جائیں اور بات کیا کر دیں لمبی سے لمبی کر دیں پھر کیا تو یہاں تو اشکال ہوا کہ صاحب کافیہ یہ دیکھو یہ فیہ کا لفظ خبر ثانی کو ضائد لے آئے آپ نے بتلانا یہ تھا کہ لائن افی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو ذریف انہوں ایک خبر ذکر کر دی ہمیں پتہ چل گیا کہ لائن افی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے اس پر رفع آ رہا ہے فیہ خبر ثانی کی ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ تو آپ کا لفظ صاحب کافیہ ضائع چلا گیا آپ کو پتہ نہیں چلا تو جواب نہیں بھئی مالانا یہ ضائع کوئی نہیں بھئی اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے اس کے بغیر اس لئے لے کر رجلین یعنی کوئی بھی غلام رجل یعنی کسی آدمی کا غلام کوئی بھی غلام رجل ضریف نہیں خوش طبع نہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی غلام رجل ضریف نہ ہو کذب ہے یعنی مالانا دنیا میں کتنے مسئلہ نگر اس زمانے کے اندر لاکھوں غلام ہو تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک بھی غلام میں خوش طبع نہ ہو کوئی نہ کوئی تو خوش طبع ضرور ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے لہذا فی ہا کی خبر ثانی کے ساتھ خبر ثانی لے آئے اب قدم لازم نہیں آیا کیونکہ اب میانا یہ کہ کوئی بھی غلام رجل جو ایسا ہو جس میں ذرافت بھی جمع ہو اور فی ہا اس گھر کے اندر بھی ہو ایسا اس فی ہا موطعین گھر کی طرف اشارہ ہو گیا اس گھر میں بھی ہو اور ضریف بھی ہو ایسا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی غلام رجل ایسا نہیں جو خوش طبع ہو اور اس گھر تو یہ تو ممکن ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی ایسا غلام رجل نہ ہو جو کیا ہو ضریف بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئے بھئی تو کہتے ہیں لا غلام رجل ضریف ان فی ہا اب یہ خضب لازم نہیں آیا کہ غلام رجل جو ضریف بھی ہو اور ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور یعنی ممکن ویحضف کثیران اور بساوقات حضف کر دیا جاتا ہے اس کی خبر کو بساوقات اس کی خبر کو کیا کر دیا جاتا ہے حضف کر دیا جاتا ہے بھئی کس کی خبر کو لائے نفی جنس کے خبر کو جب کہ وہ خبر افعال عام میں سے ہو مثلا آپ لارجلا مثلا مثلا تو یہ موجود جب افعال عام میں سے ہو تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے یہ خبر کس میں سے افعال عام میں سے ہے تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے عموماً اس کو حضف کر دیتے ہیں لفظوں میں ذکر نہیں کرتے ہیں ہاں تقدیراً موجود ہوتی ہے تو اللہ نفی جنس کی خبر جب افعال عام یہ بڑا قبیلہ ہے عرق وہ اس کو ثابت نہیں کرتے لائے نفی جنس کی خبر کو ثابت بھئی اس کلام کے دو معانی ہو سکتے ہیں ایک یہ معنی کہ لفظوں کے اندر ثابت نہیں کرتے اس کے حضف کو واجب قرار دیتے ہیں ثابت نہیں کرتے بنو تمیم والے کیا معنی لفظوں میں ثابت نہیں کرتے بلکہ اس کے حضف کو کیا سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں سمجھ میں آیا واجب سمجھتے ہیں مثلا لا رجول قائم لا رجول قائم یہ کیا ہے والانا ہمارے نزدیک کیا ہے رجول کیا ہے لائن افی جنس کا اس سام رجول اور قائم اس کے خبر نہیں خبر اس کی ہے ہی نہیں خبر لفظوں میں ہو ہی نا پھر تو اور ان کی بات تائد ہو گئی مالا نا کیا ہو گئی مثلا وہ کیا کہتے ہیں لا احلا ولا مالا عرق کیا کہتے ہیں لا احلا ولا مالا احلا موجود ولا مالا موجود دیکھو اللہ نے جنس کی خبر کو کیا کر کر دیا گیا تو کس وجہ سے حضب کیا گیا مالا نا احلا عام میں سے ہے کس میں سے احلا اور بن تمیم مالا کہا وہ تو ثابت ہی نہیں رکھتے اس کو ثابت ہی نہیں کرتے ان کے نزدیک اس کی خبر کو حضب بیا جاتا ہے ہمیشہ واجب ہے لا احلا ولا مالا کی خبر کو اس لئے حضب کیا گیا بھئی کبھی کبھی کبھر خبر آ تو جاتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں اور وہ تو کیا کہہ رہے ہیں عضب کرنا واجب ہے ثابت نہیں کرتے لفظوں میں کہتے ہیں بھئی اگر آ بھی جائے لفظوں میں اس کو خبر نہیں بناتے وہ اس کو صفت بناتے اس سم کے لئے رجل ہے محصوف اور قائم ہے اس کی صفت اور خبر کیا ہے محصوف ہے ان کے نزدیک خبر کا حضب کرنا اس پر اشکال فورا ذہن میں آئے گا کہ رجل تو آرہ مالانا کیا ہے بھئی 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 منصوب ہے تو صفت اور محصوف میں مطابقت نہ آئی اے عراب کے اندر بھئی کیا ہے اے عراب کی طرح بھئی لا رجل پر یہ مبنی علی الفتح ہے کیا ہے مبنی علی فتح ہے یا یوں کو یہ مثال ہی چھوڑو لا غلام رجل قائم لا غلام رجل نا تو غلام منصوب ہے اس کی صفت کیا لے کر آئے بھئی کیا لے کر آئے بھئی ہمارے نزدیک تو لا غلام رجل یہ غلام رجل ہے لا نفی جنس کا اسلام اور آگے قائم ان اس کے لیکن بنو تمیم والے کہتے ہیں ثابت ہی نہیں رکھ کرتے خبر کو بلکہ اس کے حضب کو کیا قرار دیتے ہیں واجب قرار دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی خبر یہ آت ہو رہی آگے اب وہ کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی پھر وہ اس کو خبر بناتے ہی نہیں بلکہ وہ اس کو کیا بناتے ہیں صفت بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صفت ہے اس کی خبر ہے نہیں خبر تو محضوف ہے بھئی صفت کیسے غلام رجل ان منصوب اور قائم ان کیا ہے مرفو اور تو احرام میں مطابقت نہیں حالانکہ محصول صفت کے احرام کے اندر جواب کہتے ہیں بھئی یہ جو نصب آیا یہ لائن نفی جنس کی وجہ سے آیا در اصل تو یہ مبتضا ہے در اصل کیا ہے بھئی تو مبتضا جیسے پڑھا نہیں آپ نے اصل میں تھا زید قائم پھر اس پر انہ آ گیا تو اب یہ زید قائم در اصل تو مبتضا ہے لیکن انہ کہانے کے بعد اب یہ کیا کہلاتا ہے انہ کا تو لائن نفی جنس بھی ایک خبر پر داخل ہوتا ہے جو پہلے کہا تھے مبتضا اور خبر تو یہ در اصل مبتضا ہے کیونکہ لائن نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتضا اور خبر تو محل کے اعتبار سے یہ مرفو ہے غلام اور رجول لفظوں کے اعتبار سے تو منصوب ہے لیکن محل کے اعتبار سے کیا ہے مرفو ہے کیونکہ کیا بن رہا ہے مبتضا تو لہذا صفت کو لائے محل کے تابع کرتے ہوئے لفظوں کے تابع نہیں بنایا ہم نے مرفو ہے کیونکہ کیا بن رہا ہے مبتضا ہے مبتضا سمجھ میں آیا اور ایسا ہوتا ہے مولانا صفت کو کیا لے آتے ہیں محل کے تابع لے آتے ہیں سورج سمجھ میں آئی بھئی سمجھ تو خلاصہ کلام یہ بنو تمیم والے مولانا یہ لائے نفی جنس کی اسم کچھ ثابت یہ خبر تو کہتے ہیں جب لفظوں کے اندر خبر آئے تو اس کو کیا بناتے ہیں صفت بناتے ہیں اور اس پر اعراب ہوتا ہے مطابقت نائی مولانا موصول صفت میں اعراب کے اندر تو وہ کیا کہتے ہیں یہ کس کتابع ہے صفت کے اوپر رفع پڑھا محل کی وجہ سے پڑھا کیونکہ اس کا موصول کیا ہے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے اگر لفظوں کے اعتبار سے محل کے اعتبار سے مرفوع کیوں ہے کیونکہ مقتضا ہے تو جب وہ محل کے اعتبار سے مرفوع تو محل کے تابع کرتے ہوئے صفت کو بھی ہم کیا لے آئے مرفوع لے آئے ان کے نزدیک حضب کرنا واجب دوسرا معنی دوسرا معنی دوسری تقریب ثابت نہیں کرتے کس کی خبر مانتے ہی نہیں نہ لفظوں میں مانتے ہیں نہ تقدیرا مانتے ہیں کہتے ہیں ثابت نہیں ہے ہی نہیں اس کی خبر لا اہلا ولا مال اس کا کیا معنی کرتے ہیں بھئے وہ لا اہلا ولا مال اے انتفال اہل وانتفال مال یہ اللہ کس پہ دلالت کر رہا ہے مال انتفا پر خط نہ ہونے پر کس پر انتفا لا اہلا ولا مال کس معنی میں ہوا مال لا نفی جنت ہے اور مال اس کا اسم ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی لئے کوئی خبر ہے ہی نہیں کیونکہ یہ کس معنی میں ہے انتفا لا مال اب کسی اور لفظ کی ضرورت ہے کسی اور کی ضرورت انتفا فعل اور المال اس کا فائل ہو گیا سورت سمجھ میں آئے تو یہ لا نفی پر دلالت کر رہا ہے بہت سمجھ میں ثابت نہ کرنے کا ایک معنی لفظوں میں ثابت نہیں کرتے بلکہ تقدیرا ثابت کرتے ہیں اور ایک معنی سیرے سے ثابت ہی نہیں کرتے کیونکہ لا اہلا ولا مال کا کیا معنی ہوا انتفا مال وانتفا اہل فائل منجھ اس کے لئے اسم ولا المشبہ تین بلئیس مال ما ولا کا اسم وہ کون سے ما اور لا المشبہ تین بلئیس جو لئیس کے مرکوات کی بات چل رہی ہے مال مین خبر محضوف ہے مین المرکوات مرکوات میں سے کیا ہے اسم ہے ما اور لا کا وہ ما اور لا المشبہ تین بلئیس جو لئیس کے مشابہ ہیں لئیس کے مشابہ بھئی کس چیز میں مشابہ ہیں نفی کے اندر جیسے لئیس کس چیز کا فائدہ دیتا ہے نفی کا ما اور لا بھی کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں نفی جیسے لئیس مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی کس پر داخل ہوتے ہیں لئیس کے ساتھ کتنی چیزوں میں دو چیزوں میں ایک نفی کا فائدہ میں نفی کا معنی دینے میں اور دوسرا مبتدہ خبر پر داخل ہونے میں وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُقُولِهِمَا وہ مُسْنَدِ دِلے ہوتا یعنی مَا لَا مُشْعَبِ بِلَيْسَ کا اسم مُسْنَدِ دِلے ہوتا ہے بَعْدَ دُقُولِهِمَا اسم اور اللہ کے داخل ہونے کے بعد مِسْلُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ مَا زَيْدٌ زَيْدٌ دیکھا مَا مشاببِ لَيْسَ کا اسم کیا ہے مرفو ہے اور قائمًا اس کی خبر منصوب ہے تو دو مثالیں ذکر کی ایک مَا کی ایک لا کی اور مَا عام ہے یاد رکھو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مَا معرفہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے اور نکیرہ پر بھی مَا معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکیرہ پر بھی داخل ہوتا ہے جبکہ لا صرف نکیرہ پر داخل ہوتا ہے معرفہ پر داخل تو دیکھو مَا ذکر کی لَا رَجُلُن اَفْضَلَ مِن کا افضلہ کو منصوب پڑھنا ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور لا نفی جنس کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے اور دیکھو لا کس پر رجل پر داخل ہو رہا اور رجل معرفہ ہے یا نکیرہ ہے نکیرہ تو لا نفی جنس نکیرہ لفظاں سیغہ اسم فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجے ہے ماں کے اسم کو اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ماں کی خبر ماں مشابہ بھی لئیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہو جملہ اسم یا ولا رجل افضل امین کا اس کی ترقیب اسی طرح لا مشابہ بھی لئیس رجل مرفوع لفظان اس کا اسم افضل منصوب لفظان سمجھ میں آئے یہ غیر منصرف ہے کیا ہے غیر منصرف کیوں ہے ایک وزن فیل ہے اس کے اندر اور دوسرا دوسری وصفیت ہے مالانا تُل افضل منصوب لفظان اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل جو کس کے راجے ہے لائن افیجنس کے اسم کو مین جار رہا کاف ضمیر مجرور محلان جار مجرور مل کر متعلق کس سے افضل اس میں تفضیل کے ساتھ اس میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر لائن افیجنس کی خبر لائن افیجنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسم خبر یا ہوا وَهُوَ فِي لَا شَازٌ اور یہ لَيْسَ کا عمل لَا کے اندر کیا ہے شَاز ہے لَيْسَ کا عمل لَا کے اندر شَاز ہے شَاز کا مانا قلیل ہے نادر ہے شَاز کس کو کہتے ہیں جو قلیل ہو اور نادر ہو مانا نادر ہو بھئی اللہ جو ہے نا یہ لَيْسَ والا عمل کرتا تو ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو لیکن بڑا قلیل ہے انتہائی قلیل ہے بڑا نادر ہے سمجھ میں آیا نادر ہے لہٰذا آپ نہیں کر سکتے ایسا یہ موقوف سما ہوگا جہاں ہم نے سنے عربوں نے لا کے ذریعے خبر کو نصب دیا ہے تو وہی آپ کیوں اس کو استعمال کریں گے آپ اپنی طرف سے کلام بنانا چاہتے ہیں اور لا کے ذریعے خبر کو کیا دینا چاہتے ہیں نصب ایسا نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھائی ایسا نہیں کر سکتے اور یہ کیوں شاد ہے لا کے اندر لئیسہ والا عمل کہتے ہیں اس لیے کہ لئیسہ آتا ہے نفی حالی کے لئے اور لا جو ہے وہ آتا ہے نفی مطلق کے لئے نفی حالی کا کیا معنی مارنہ لئیسہ کس لئی آتا ہے نفی حالی کے لئے یعنی زمانہ حال میں ایک چیز کی نفی کرتا ہے دوسری چیز سے لئیسہ زید قائم کیا معنی زید زمانہ حال میں کھڑا تو قیام کی نفی زید سے کی تینوں زمانوں میں یا زمانہ حال میں زمانہ لئیسہ آتا ہے نفی حالی کے لئے اللہ آتا نفی متلق کے لئے معلی یعنی تینوں زمانوں کے اندر کیا کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے تینوں زمانوں میں سمجھ میں آیا وَهُوَ فِي لَا شَازٌ اور معلی لَيسَ قَعْمَل لَا کے اندر شَازٌ یہ کیا ہے شَاز ہے شَلِ معلی وَعْلَمْ لِهَقِيْفَةِ الْقَلَامِ